دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مونگفلی کے فائدوں کے امارے میں جان کر آپ کو بھی کافی حیرانی ہوگی عام طور پر سردیوں میں یا پارش کے موسم میں ہم مونگفلی کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ تا لوگ اسے ٹیسٹ کے لیے ہی کھاتے لیکن مونگفلی کھانے سے جتنی ٹیسٹ ہی ہوتی ہے اتنی یہ صحت کے لیے فائدے مند بھی ہوتی ہے کئی گھروں میں مونگفلی کا تیل کھانے کے ساتھ ہی بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ مونگفلی کے بدا میں برابر کی طاقت ہوتی ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اشپ گندہ ہمارے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہوتا لیکن اس کی بڑی ہوئی قیمت کے کارن عام طور پر لوگ اس کا سیون نہیں کر پاتے لیکن بھارت کا میوہ مانے جانے والی مونگفلی کو کھانے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے تو یہ اشپ گندہ سے بھی زیادہ لابکاری ہو سکتی ہے جو لوگ جم جاتے ہیں وہ بھی بھونا ہوا مونگفلی کھاتے ہیں بھونا ہوا مونگفلی کھانے کے ساتھ شریر بہت زیادہ فٹ رہتا ہے اور شریر کو پروٹین بھی مل جاتا ہے یہ ایک ویکتی کے ماس پیشوں کو بنانے کے لیے اتیاط مہتہ پور ہے کیلشیم بھی بھونا ہوا مونگفلی میں پایا جاتا ہے جس سے ویکتی کی ہڈیوں اور دانت لمبے سمئے تک مجبوط رہتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ بھونا ہوا مونگفلی کھانے کے یہ صحیح طریقہ ہے دوستو مونگفلی کو بھکو کر کھانے سے اس سے مجود نیوٹریشن جو ہوتی ہے باڈی کے لیے پوری طرح ابزرو ہو جاتی ہے اس لیے ایکسپرٹ بھی بھی کیوں مونگفلی کھانے کی صلاح دیتے ہیں آپ چاہے تو اسے سیلڈ میں مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں مونگفلی کے دانے کھانے کے فائدے بھکو کر کھانے سے بھی ملتے ہیں اس کا ایک فائدہ میٹابولیزم کو صحیح رکھنا بھی ہے اور کارب کو انرجی میں بدلنے بھی مدد کرتا ہے اگر آپ میٹابولیزم صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا اور کم ہونا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کا میٹابولیزم زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور اگر آپ کا میٹابولیزم دھیما ہوتا ہے تو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا سو دوستو دیکھا اپنے مونگ فلی کھانے کے ہماری باڈی کو کتنے سارے فائدے لے گئے کچھ بھی کرنے سے پہلے پر ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لیں نئے اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے تب تک کے لیے دھنیواد